یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا میرا چھوٹا بھائی نشات کمرے میں میری چیزوں کو الٹ الٹ کر رہا تھا میرے پوچھنے پر اس نے کہا مائی پینڈ ڈھونڈ رہا ہوں آج کل سب گھر والوں پر انگریزی کا بھوت سوار تھا جن کو دیکھو انگریزی اردو دونوں کو ملا کر کھچڑی بنا رہے تھے دراصل ایک ہفتہ کے بعد خالہ جان اپنے بچوں کے ساتھ تقریباً دس سال بعد انگلینڈ سے پاکستان آ رہی تھی اس لیے سب انگریزی بولنے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اچھی انگریزی بولنی آ جائے تاکہ ان سب کے سب نے شرمندگی نہ اٹھانے پڑے کل ہی کی بات ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑ رہا تھا کہ مجھے کچھ پیاس سی محسوس ہوئی میں نے ملازمہ سے کہا ایک گلاس وارٹر لا دو اس پیچاری کی سمجھ میں نہ جانے کیا آیا وہ ایک گلاس اور ایک ٹوماٹر لے کر آ گئی میں نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے اس نے کہا یہ آپ نے ہی تو منگوایا تھا یہ سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا نانی جان نے کہا مجھے اخبار پڑھ کر سنا دو تو میں ابھی نیوز پیپر سنا رہا تھا کہ میری چھوٹی بہن ناہید کیلہ کھاتی ہوئی آئی کیلہ دیکھ کر میرا بھی دل چاہا میں نے پوچھا یہ بنانا تم نے کہاں سے لیا اس سے پہلے کہ وہ بہن کچھ کہتی نانی جان بولی ہاں بیٹے اللہ بخشے تمہارے نانا کو وہ بہت اچھے انسان تھے میں حیرت سے نانی جان کو دیکھنے لگا ایسی ہی بدخواسیوں اور بے وکوفیوں میں دن گزر گئے آخر ایک دن ہماری خالہ جان انگلینڈ سے تشریف لے آئیں خالہ نے میرے سر پر شفقت سے خات پھیرا تو میں نے کہا ہیلو آنٹی ہاؤ آر یو خالہ جان نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں میں تو تمہاری خالہ تھی آنٹی کیسے ہو گئی یہ سن کر میں بہت شرمندہ ہوا میرے تمام قزن پاکستانی لباس پہنے ہوئے تھے اور اپنی قومی زبان اردو میں بات کر رہے تھے جب انہوں نے ہم پاکستانیوں کو اردو انگلیش گڑ مٹ کرتے پایا تو کہا ارے بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو اپنی قومی زبان میں بات کیوں نہیں کرتے ہماری قومی زبان کتنی میٹھی اور پیاری ہے رات کو جب میرا قزن جواد میری کمرے میں سونے کے لیے لیٹا تو اس نے بتایا کہ ہم سب لوگ انگلینڈ میں رہ کر بھی اپنی مادری زبان اور اپنے رسم و رواج کو نہیں بھولے ہم گھر میں بھی اردو بولتے ہیں پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور اپنا قومی لباس کی پہنتے ہیں غیر ملکی زبانیں سیکھنا اور بولنا اچھی بات ہے لیکن اپنے ہم وطنوں کے سامنے اس کا روب نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ ہماری شناخت پاکستان سے ہے جس وقت یہ باتیں جواد مجھ سے کر رہا تھا تو میرا سر شرمندگی سے جھکا جا رہا تھا پھر میں نے ایک نئے جذبے کے ساتھ سوچا اور اپنے دل میں پکہ اہد کیا کہ اب میں صرف سچا پاکستانے بنوں گا اور اپنے وطن اور اپنے ملک کی خرچی سے پیار کروں گا یہ باتیں سوچتے سوچتے صبح ہو گئی تو دل میں ایک نئی امنگ اور نئے جذبے کے ساتھ اپنے نئے دن کا آغاز کیا اور سب کو گوڈ مارننگ کہنے کی بجائے جب میں نے اپنے سب گھر والوں کو السلام علیکم کہا تو میرے چھوٹے بہن بھائی امی اور ابو یہ تبدیلی دیکھ کر بہت خوش ہوئے پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی قومی شناحت کو کبھی بھی نہ بولیں اپنا لباس اپنی زبان ہر چیز کو ساتھ لے کر چلیں چاہے گیر ملک میں بھی ہوں لیکن اپنی شناحت کو کبھی نہیں بولنا چاہیے